نمستے دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل میں اس طریقے کا جو رول والا ڈبہ ہوتا ہے ہم سب کے ہاں ہوتا ہے یہ ادروائز نہیں تو آپ کوئی رول لے سکتے ہیں تو اس میں آج ہم کریں گے اپنا ڈی آئی وائی اس کے لئے میں نے کلیا ہے پانی اور اس میں ڈال دیا ہے فیبکول اب اس کو اچھے سے ہم اس ڈی پی پہ سپریٹ کر لیں گے برس کی سہتہ سے روالا میں ہمیںamasارا ہے ٹیسوی پیپر کو ہم اس پر اچھے سے چپکا دیں گے تو بیسکل ہمیں کوشنگ گھنڈا ہے پانی میں ملے کیا کر کے اور اس ڈی پیپے اچھے سے سپریٹ کر کے چپکا دیں گے آپ چاہیں تو ایک ٹیشو پیپر اور آپ چاہیں تو دو ٹیشو پیپر لے گے اچھے سے مجبورت سے انجھے یہ دیکھیںитьсяہ ٹیشو پیپر ہے اسے اچھے سے چپک گیا ہے اب ہم نے دوسرا ٹیسو پیپر لیا ہے اور اسے ہم اس طریقے سے رول رول کریں گے اور جو پانی اور فیبکول کا جو ہم نے گول بنایا تھا اسی سے اس طریقے سے برس کی ساہتہ سے پانی لگا لگا جیسے ہم مندر میں بطیاں بناتے ہیں نا دیا جلانے کے لئے اس طریقے سے یہ ٹیسو پیپر سے بطیاں بنائیں گے تو جو ہم لوگ کلے سے اپنے لیے کلے کا یوچ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم ٹیسو پیپر سے ہی اس طریقے کا ہم بنا لیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا جو رول تھا وہ اچھے سے سوک چکا ہے اس طریقے کا جو کارڈ بورڈ ہوتا ہے اگر آپ چاہے تھا اپنے کارڈ بورڈ سے ہی نکھا سکتے ہیں ہلکا سا پانی لگا کر کے میرے کو اس نے ہی دبے میں مل گیا تھا تو میں اس کا یوچ کرنا چاہ رہی تھی تو کیا کروں گے میں اس کو چار پارٹ میں ایکوالی ڈیوائٹ کر لیا ہے اس کا کوئی میزرمنٹ نہیں ہے آپ چاہے تو میزرمنٹ کر کے کر سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے میرے پاس تھا تو میں نے اسی طریقے سے ڈیوائٹ کر لیا ہے تو اس کو میں کیا کروں گی یہ دیکھیں چاریک پارٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے رول پر چپکا دیا ہے تھوڑا تھوڑا سپیس چھوڑتے ہوئے ان کو ہم چپکا دیں گے آپ ریزائن کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے میرے پاس یہ کارڈ بورڈ اس طریقے سے رکھا ہوا تو میں نے اس کا ڈیوائٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے فیبکول لگا دیا ہے اور اس طریقے سچے سے چپکا دیں گے یہ دیکھیں کتا ہے یہاں چپک گیا ہے اسی طریقے کے باقی کی جو کارڈ بورڈ اسے ہم تھوڑا سا سپیس چھوڑتے ہوئے اور تھوڑا ایک دوسرے کے اپوزٹ لگائیں گے یہ دیکھیں کتا سندر لگ رہا ہے ابھی اس لیتا اچھا لگ رہا ہے بھی آگے دیکھیں یہ کتا اچھا لگے گا دوستو اگر آپ کو ایسے ایسی اور کوئی پسند ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کیجئے آپ میں سے بہت سے لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں بڑھ سکرائب نہیں کرتے ہیں اور لائک نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو کسی طریقے کی کوئی بات پاپلم لگتی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتائیے میں اس کو سدھاروں گی اور اچھی طریقے سے ویڈیوز بناوں گی اب یہ جو ہم نے لمبی لمبی باتیاں بنائی تھی ایسی میں نے تین بنائی تھی یہ ٹیشو پیپر سے جو بنائی تھی ان کو ہی میں اس طریقے سے جیسے ہمیں بیل لگاتے ہیں اس طریقے سے میں اس میں ٹبے پہ جگہ جگہ چپکاتے جاؤں گی تو یہ بیل میں نے نیچے سے لی ہے اور جو ہمارے سپیس بچ رہا تھا دونوں کارڈپورٹ کی بیچ میں انہیں اسی جگہ پہ آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کو جس دیجائن میں ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو لگا لیجئے میں نے دو بیل چپکا دی ہے ہمیں تیسری بھی اس میں ہی چپکا رہی ہوں فائبیکوال سے بہت آرام سے ہو جاتا ہے دو میٹ آپ اسے دبا کے رکھئے اور اچھے سے بہت اچھے سے چپک جا رہا تھا کافی کویکلی کام ہو رہا تھا اور اس طریقے کے اس طریقے سے میں نے اس کو یلو میں پورا کلر لگا کر ایک لیرک کلر ہے اس سے میں نے پورا اس کو پین کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی کلر یوچ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو مجھے یلو پسند ہے میں نے یلو یوچ کیا ہے اور یہ جو میں بیل لگائی تھی تو بیل میں ہم نے براؤن کلر کر لیا ہے آپ جو یہ گملا دیکھ رہے ہیں اس کا بھی میرے اس میں دیایوائی پڑا ہوا ہے آپ اس کو بھی اچھے سے سرچ کر سکتے ہیں میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے پورا یہ جو پیل ہے براؤن کلر کر لیں گے اب یہ نیچرل پتیاں جو گلہر کی ہوتے ہیں گلہر کی پتی میں لے کے آئی ہوں اور اس میں آپ چاہے اپنے ہاتھوں سے پتیاں بنا سکتے ہیں میں نے اس کے لئے پتی کا یوچ کیا ہے بہت یہاں پہ کچھ گوگلی ہو گئی تھی کیا ہو گیا تھا یہ دیکھئے تو اس کو میں نے پھر دوبارہ پینٹ کیا اور پھر دوبارہ ٹرائے کیا کیونکہ دوبارہ اپنی گلتیوں کو جب سدھا رہیں گے تب ہی تو وہ سدھیں گی تو یہ دیکھئے اب کی بار جب میں نے اس کو کرا ہے تو یہ تا بڑی ہس کا ریزرٹ آیا ہے ایکشلی اس میں بیچ میں ڈیجائن ہونے کی وجہ سے اس میں ریزرٹ کھیل کے نہیں آیا تھا تو جو باقی کے سپیس تھے میں نے وہاں پہ اس ڈیجائن کو بھی رہا ہے تو دیکھیں کتا سندر ہی آیا ہے اور ڈیٹیلنگ میں نے اس سے کر دی ہے تھوڑا سا گرین کلر لے کے پتیوں کی ڈیٹیلنگ کر دی ہے اور میں نے بلیک کلر پینٹ سے پورا اس میں اور اچھے سے ڈیٹیلنگ کر دی تھی اب یہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے جگہ جگہ پتیاں اس میں ڈیجائن کر دی ہے تار دی ہے اور اب جو ہے یہ دیکھیں پورا میرا یہ چاہیاباس کہ لیجئے چاہیابی سے جو کہہ دیجئے یہ بن کے کمپلیٹ ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا فلاور بھی بنایا ہے کس طریقے سے بنایا ہے میں نے کھالے برس کو سیدھا رکھا ہے اور اس طریقے سے ڈیپ ڈیپ کرتے چلی گئے ہوں تو یہ اس طریقے سے اس میں فلاور بن گئے ہیں اس کے اور ڈیٹیلنگ کے لیے آپ نے بلیک پین جو ہوتا ہے بلیک جیل والا اس سے آپ کریے تو بہت بڑی ہاں ڈیٹیلنگ کو بھر کے آئیں گی اور یہ میرے پاس میٹیلک کلر رکھا ہوا تھا جو ہمارے اس میں ڈیجائن تھی اس میں میں نے ہی میٹیلک کلرز کو اچھے سے پورے چاروں طرف سپریڈ کر دیا ہے جس نے ڈیجائن ہم نے جو ڈیجائن ہم نے کاربورٹ کے رکھی تھی اس میں ہی میں نے کیا ہے اور جو یہ بیل ہے بیل میں کر دیا تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاورز میں تھوڑا سا بلیک پین کیا تھا پین کیا تھا تو یہ ہے اس کا فائنل لک آپ کو کیسا لگا بتائیے کا جرور چاہے آپ اس کو ایک فلاور ورس کی طرح کی طرح یوز کر سکتے میں تو اس میں کارٹن رکھتی تھی تو اس کو میں نے اسی طریقے سے تھوڑا سا اس میں ڈیجائن دے دیا ہے چلیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ڈی آئی بھائی کی طرف تو یہ ہے ہمارا دوسرا ڈی آئی بھائی میرے پاس یہ ایک تیرا کوٹا کی کٹوری یا پلیٹ جو آپ کہہ لیجئے یہ ہے تو اس پہ میں نے بلیک جیسو کیا ہے یہ میں نے ہوم میڈ بنایا تھا تو اس کو میں نے پورا اس پہ اچھے سے مکس کر لیا ہے سپریٹ کر لیا ہے سوری اور یہ میں نے اسے اندر منڈالا آرٹ تھوڑی سی الگ ڈیٹیلنگ کری تھی اس کو میں نے پینزل سے پہلے بنا لیا تھا اب میں اسے ایک لیرک کلر سے پوری جو ڈی جائن ہے اسے بنا رہی ہوں آپ اس میں کوئی بھی ڈی جائن اپنے حساب سے یوچ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں پورے میں موزرک جو موزرک کا جو آرٹ ہوتی وہ کر سکتے ہیں پر میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈکھنے کے لیے اس نے پوری اچھے سے ایک لیرک کلر سے ڈیٹیلنگ کری ہے دوستو گھر میں چھوٹے چھوٹے جو ایسی آئیٹمز ہوتے ہیں یا سمان ہوتے ہیں جنہیں آپ پیک دیتے ہیں آپ اسی کو کتنا خوبصورا روپ دے سکتے ہیں تو میرے جو چینل ہے میں نے بھی اس پہ یہی کرتی ہوں جو میرے گھر میں ایسے سمان ہیں جو ویسٹیج ہیں تو میں انہیں ڈیفرنٹ ڈی آئی وائی چینل دیکھنا پسند ہے یا ہسٹرکے کی ڈی آئی وائیز دیکھنا پسند ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب جرور کریے اور یہ دیکھیں اس نے میں نے دو لائننگ اور پیچھے دے دی ہے اب یلو کے بعد میں نے اس میں پنک کلر سے پورا فلاورز کی ڈیٹیلنگ کری ہے وائٹ کا یوز کرتے ہوئے باقی کی ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں تو اس نے بیسکلی میں نے پنک اور یلو اور وائیر کلر کا یوچ کیا ہے تو آگے دیکھیں یہ کتھا خوبصورت بن لگ رہا ہے ابھی سہی دوستو کبھی کبھی جب آپ کا من تھوڑا ڈیسٹرپ ہونا اور اگر آپ کوئی ڈوائنگ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا من میوزک سننے سے بھی اچھا لگتا ہے ڈانس کرتے ہیں کچھ لوگوں مجھے بیسکلی ڈوائنگ کرنا بہت پسند تھے جب میں یہ کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور اس طریقے سے جب آپ بناتے ہیں تو آپ کے گھر کے لیے بھی بہت سندھ سندھ چیزیں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ ٹیراکوٹا کا جو پلیٹ ہے یہ کتنا سندھ لگ رہا ہے اب اس پر تھوڑی سے اور ڈیٹیلنگ کرنے کے لیے جو خالی جگہ تھی اس پر میں نے میرر کا یوچ کیا ہے کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز ایک لائک جرور دیجئے کمنٹ جرور کریے گا thank you for watching موسیقی